السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویورز میرے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ہماری ریسپی ہے مانڈا پٹی تو چلتے اور آپ کے لئے مانڈا پٹی کی ریسپی ریڈی کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم رہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کو بتا دوں میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی دو کھانے کے چمچ لیے میں نے آئیل آدھا چائے کا چمچ لیا ہے میں نے نمک اس کو مکس کریں گے اور اس کی ڈو تیار کریں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جائیں گے موسیقی 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 ہمارے ہوتے کو اچھی طریقے سامنے سوی شامل کر لینا ہمارے ہوتے کو اچھی طریقے سامنے سوی شامل کر لینا ہمارے ہوتے کو اچھی طریقے سامنے سوی شامل کر لینا کو اat livelihood ہام سامنے 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 سامنوں شامل نہیں سامنے 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 لینا دیکھیں بھی سمووت ہو گیا ہمارا ڈو یہ کیسا اس کیسا پیڑے بنائی اب ہم نے کٹ لگا دینا ہے ہم نے سب پورے ڈو کے پیڑے بنا لیے ہیں اب ہم اس کی چھوٹ چھوٹی سے روٹیاں بنائیں گے سب سے پہلے ہم نے رائی آٹا چھو رکھنا ہے یہ کافی سوپٹ ہوتا ہے ہی چھو رسل خیال سے ہمیں بنا لیے ہیں ہم نے چار چھوٹیاں کر کے اس کو بھیلنا ہے چھوٹی روٹیاں پہل لیے ہیں ہم سب سے پہلے ہلکا ساپ آئل سے گریز کریں گے اس کے پر ہمیں سوپٹی رکھ دینا ہے اس کو ہلکا سا گریز کریں گے پھر ٹرائی آٹا چھوٹیں گے اس کے پر ہم نے اس کے ساتھ اسی طرح پھائی کرنا ہے اس طرح رکھیں گے اب ہم نے سب کو بلکل ہلکی ہاتھ سے بھیل لینا ہے بہت زیادہ پریشر نہیں ڈالنا ہے بلکل ہلکی ہاتھ سے ہم نے بھیلنا ہے دوے کو ہم نے ہلکے فلین پہ رکھ دیا ہے اور اب ہم اس کو سکیں گے آج کو بلکل سلو رکھنا ہے زیادہ ٹائم میں ہی لگانا ہے ہم نے ہلکے اس پر ہی دیکھنا ہے کہ یہ ہلکے اپ کی آج پہ سکھ جائے نیچے بھی ہلکا سکھنے لگا ہے جب یہ سکھنے لگے گا تو یہ کنارے جو ہے آپ کے بہت کھلنے لگیں گے اس طرح یہ مانڈا پٹی کے اس طرح سے نکلتے جائیں گے یہ دیکھیں مانڈا پٹی آپ کی نکل کے ہاتھ میں آگئی اس طرح سے ہم نے سارے پور نکال لینے یہ مانڈا پٹی کی دیکھیں اس طرح سے ہم نے تیار کرنے ہی بس قدر سوفٹ ہے ہم اس کی کٹنگ بھی کریں گے اس طرح کی چائے آپ کٹنگ کر سکتے ہیں رول بنائیں سموسے کی پٹیاں بنائیں جیسا آپ چائے ویسا آپ بنا سکتے ہیں اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں کیونکہ مجھے رول بنانے ہیں اس لیے میں اس کی کٹنگ کریں گے سائٹ سے ہم نے یہ کنارے نکال لینے میں اس کی کٹنگ کریں گے سایٹ ہے میں اس کی کٹنگ کریں گے روڑ کے لیے میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لی ہے تاکہ میں اس کو رول بنا سکو ہمیں بہت زیادہ بڑے رول نہیں بنانے ہیں اس طرح ہمارے لیے رول پہنچیں اب بڑے رول بنانے ہو تو آپ بڑے رول کے لیے کٹنگ کر لیں مانڈا پٹے کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں ایزی بھی آپ بھر میں بنائیں بڑے سوفٹ اور آسانی سے بن جاتے ہیں چاہتے جاتے یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ایبل ایکن کو پریس کرنا مد بولیے تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں انشاءاللہ ایک اور مزدہ ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ